اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیجت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنا فل ڈے ڈائیٹ پلان جس میں سب سے پہلے صبح اٹھ کے نہار مو ہم لوگوں نے لینا ہوتا ہے ہم لوگوں سے مراد ہے کہ میں لیتی ہوں ایک ڈیٹاکس سمودھی کہلیں یا جوز کہلیں جو کہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے بھی اور بیلی فیٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے بھی کیونکہ جب میں نے پانس سال پہلے یہ سٹارٹ کی تھی اپنی ڈائیٹ تو میں نے یہ والا جو طریقہ استعمال کیا تھا اور یہ میں نے دیکھا تھا ٹی وی میں مارننگ شو میں تو میں نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں فالو کر کے کیا ہوتا اور مجھے اس کے بہت ہی زبردست جو ہے ریزلٹ ملے تھے اور اس میں ہم نے بس سمپل ایک سیپ ایک کھیرہ اور تھوڑی سی آدھے انچ کے برابر ادھرک ڈال کر جو ہے اس کو بلینڈ کر لینا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ اتنا کہ وہ ایک سموڈی سی بن جائے اور ہاف لیمن جو ہے اس میں اسکیوز کر کے اور ہم نے اس کو لے لینا ہے آپ لوگ چاہے تو اس کو چھانکے بھی پی سکتے ہیں لیکن کیونکہ اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں سیپ کے اور کھیرے کے دونوں میں بہت زیادہ منرلز اور فائبر ہوتا ہے تو فائبر جو ہے ہماری ڈائیٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ ویٹ ریڈیوز کرنے کے لیے تو اسی لئے میں اس کو بینہ چھانے ہی پیتی ہوں اور مجھے تو اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگوں سے نہ پیا جائے تو آپ چھان بھی سکتے ہیں تو بس یہ اسموڈی سی بنا کر جو ہے میں اس کو لے لیتی ہوں صبح زہار مو اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ آپ زیرے کا پانی لے سکتے ہیں سواف اور زیرہ رات کو بھی گھو دیں ایک چمچ ایک گلاس میں اور وہ پھر صبح ہلکا سا اس کو نیم گرم کر کے اور چھان کے پی لیں وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بڈی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے تو ڈیٹاکسیفیکیشن میں بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ کا جو امیوننگ سسٹم ہوتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کا نظام حاضما یعنی جو ڈیٹاکسیف سسٹم ہیں وہ بھی بہترین ہو جاتا ہے کانسٹیپیشن نہیں ہوتی ہے اچھے سے آپ کا کھانا جو ہے وہ حضم ہو جاتا ہے اور پھر دس منٹ کا تقریباً گیپ دینے کے بعد آپ سمپلی ووک کر لیں یا ایکسرسائز کر لیں جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے کم سے کم دس منٹ کے لیے اور پھر گریجولی اس کو بڑھاتے جائیں پندرہ بیس اور آدھے گھنٹے تک پھر اس کے بعد ہم کر لیں گے اپنا بریک فاس تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا گیپ دینے کے بعد اچھا اس میں آپ کے پاس بھی بہت سارے آپشنز ہیں آپ وائل ایج اور اپل لے سکتے ہیں یا پھر آپ اوٹ میل لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ یا اوٹ میل کا اوملیٹ بنا کے کھا سکتے ہیں جس طرح سمپلی اوملیٹ ہوتا ہے تو میں لے رہی ہوں کانفلیکٹ کیونکہ مجھے بھی زیادہ ہیوی کھانے کا جو ہے دل نہیں چاہ رہا تھا تو اس لئے میں نے لائٹ سا لے لیا کانفلیکٹ لے لیے اور ایک مکچر جو میں نے پچھلے ولاغ میں بنایا تھا پھول مک کھانے بادام اکھروٹ اور سفید تلکر جو کہ بہترین سورس آف کیلشم ہے اور آپ کی بونز وغیرہ سٹرونگ کرنے کے لیے بہترین ہے تو وہ میں ناشتہ میں لے لیتی ہوں کانفلیکٹ سوڑے سے لے لیے تھوڑا سا یہ لے لیا مکچر اپنا دو چمت کے برابر اور بس ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے کمپلیٹ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ایک کپ گرین ٹی لے لیں یا پھر ادھرکل اور دال چینی اور تھوڑی سی سونٹ اور سونف یہ ڈال کے کعوہ بنا لیں وہ لے لیں یا پھر آپ شگر فری چائے لے لیں چینی ہم لوگوں نے اپنی لائف میں سے ختم کر دینی ہے نیچرل شگر کی طرف آ جانا ہے فروٹس ہم لیں گے اس میں نیچرل شگر ہوتی ہے یا پھر ہنی لے لیں گے یا زیادہ اگر ہمیں کریونگ ہوتی ہے تو پھر ہم گڑھ کر استعمال کریں گے اچھا یہاں میں بنا رہی ہوں ایک ڈیٹاکس وارٹر جو کہ ہم اپنی پورے دن پیتے رہیں گے جب بھی ہمیں پیاس لگے یا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب بھی ہمیں پانی پینا ہے تو ہم یہ ڈیٹاکس وارٹر لیں گے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے لیمون کھیرا اور پودینہ اور تھوڑی سی ادرگ تو یہ ہمارا بہترین سا ڈیٹاکس وارٹر بن جائے گا اور یقین کریں اس سے بھی آپ کا بیلی فیٹ اتنی جلدی جائے گا کہ آپ خود حیران لے جائیں گے اچھا لنچ میں جو ہے میں نے اور ڈاملیٹ لے لیا تھا کیونکہ میں نے ڈریک فاسپنس کا آپشن دیا تھا تب بھی لے سکتے ہیں اور آپ لنچ میں بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک چپاتی لے لیں چھوٹے سائز کی کسی بھی سبزی یا دال کے ساتھ یا پھر ایک بال جو ہے وہ چنوں کی چاٹ بنا کے اس میں فروٹس کے کمبر ٹیماتو وغیرہ ڈال کر وہ لے لیں اچھا سا فیل اپ ہو جاتا ہے آپ کا پیٹ اس کے ساتھ اور ہر میل کے ساتھ آپ نے سیلیڈ ضرور لینی ہے پاکی کا سلات سے جو ہے اپنا پیٹ بھریں اچھا یہاں ڈینر کی تیاری ہو رہی ہے ڈینر میں میں لونگ گی چکن تکا اور وہی سالٹ کے ساتھ روٹی اور چاوال ہم نے اسکپ کر دینا ہے کم سے کم یوز کرنے ہیں اور تکے میں میں نے سالے مسالے ڈالی ہیں گرم مسالہ اور زیرہ پاورڈر لال مرچے کشمری لال مرچے حلدی اور جنگر گالک پیسٹ جتنی بھی آپ کی چکنیں اس کے ساتھ سے آپ میجر کر لیں اور سنیکس میں ہم لے لیں گے کوئی بھی ایک فروٹ جس میں نٹس ہو گئے پپایا مینگو جو بھی مسم کا فروٹ ہے لیکن ہم نے صرف ایک کپ لینا ہے یا پھر ایک بنانا کی سمودی لے لیں سٹرابری سمودی لے لیں لیکن چینی کے بغیر شگر بلکل ہم نے آرٹیفیشل یوز نہیں کرنی ہے بیکری کے آئٹمز کے تو وہ ہمیں وائٹ کرنے پڑیں گے ڈائجیسٹک بسکیٹ یا شگر فری بسکیٹ اگر آپ کو ملتے ہیں تو وہ صرف دو عدد آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ہم نے بیکری آئٹم نہیں لینا روٹی پاستہ یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں لینی چاول زیادہ سے زیادہ ایوائٹ کریں کبھی لیں تو بوائل کر لیں اور ایک کپ ناپ کے لے لیں اور کوشش کریں کہ فیملی سے ہٹ کر کھانا کھائیں مطلب دسترخان پر بیٹھ کے نہ کھائیں مطلب سب کے ساتھ نہ کھائیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ہم زیادہ لے ہی لیتے ہیں تو آپ اپنا لگ کھانا پلیٹ لے کے بیٹھ جائیں اور جتنا آپ نے پورشن لینا ہے اتنا ہی کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پروٹین جو ہے اپنی ڈائٹ میں شامل کریں ڈالے لے لیں ڈالوں کا سوپ لے لیں یا ویجیٹیبلز بہت زیادہ یوز کریں اور گوش لیں میٹ لے لیں لیکن سٹیک بنا کے ایک لیمیٹیڈ مقدار میں ہم نے پورشن لینا ہے ہر چیز کا پورشن کنٹرول بھی ہو جائے گا جو لوگ روٹی چاوال نہیں چھوڑ سکتے تو وہ پورشن میں روٹی یا چاوال لیں ایک روٹی کھاتے ہیں تو آدھی لے لیں ایک پلیٹ چاوال کھاتے ہیں تو آدھی کھا لیں بلکہ ایک کپی چاوال ریکمنٹ کروں گی میں اس طرح سے ایسا ایسا گریجولی اپنا کھانا کم کرتے جائیں اور پھر اپنا سیلٹ پہ زیادہ آ جائیں چھوٹی سی اس کو پیس بنا کے براؤن کر لیا اور اسی میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور ادھر کلسن ڈال کر چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا اور پھر دو ادھر ٹیمارٹر کا پیس بنایا اس میں سارے مسالے نمک میرا چل دی دنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ پیساوار ڈال کر اور سب اس میں شامل کر کر اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیا جب گوش گل جائے گا اور مسالہ ہمارا بھون جائے گا تو اس میں ہم ہری میر جائیں اور دھنیا شامل کر جائیں گے ہمارا مزے دار سا چکن گریوی تیار ہو جائے گی اور یہ اتنے مزے کی بنی تھی کہ بس بچے کہہ رہے کہ ممہ آپ نے تو کڑھائی سے بھی زیادہ مزے کا سالن بنائے ہیں اور اگر کڑھائی تج دینا اس کو تو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو کسوری میں تھی وہ آپ اس پر سپرنکل کر دیں اس کی خوبہ آجے گی کڑھائی جیسا ہی لگے گا لیکن ایسے ہی بچوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا ڈینر کے لئے میں اپنے لئے سالات بنا رہی ہوں سالات سبھی لوگ چوک سے کھاتے ہیں بچے بھی بڑے بھی تو سالات بھی میں اپنے لئے بنا لوں گی کیونکہ تھوڑی سی میں لے لوں گی چکن تکا اور تھوڑی باقی کی سالات لے لیں گے اور باقی چکن ہم بچوں کے لئے لنچ میں یوز کر لیں گے کیونکہ بچے سکول جاتے ہیں تو پھر ان کے لنچ کے لئے چکن رول یا چکن ٹاٹلہ وغیرہ بنا دیتی ہوں میں تو اس کے لئے استعمال کر لیں گے اور دوسری بات فش آپ چاہے ایک پیس لیں فیس ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں کیونکہ جب ہم ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بال اور سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو چیئے سکن رائے ہو جاتی ہے بال جھڑنے لگتے ہیں کیونکہ ہم فیٹ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں کیرسٹرول کم کر دیتے ہیں اپنے کھانے میں سے تو اس کے لئے فیش بہترین ہوتی ہے اس میں اومیگا تھری بھی ہوتا ہے اور جو کہ ہارڈ ڈیزی سے بچانے کے لئے بہترین ہوتا ہے تو یہاں میں نے اپنے لئے تھوڑا سا پورشن نکال لیا ہے چکن کا اور اپنے ہزبن کے لئے اور بچوں کے لئے بھی کھانا نکال لیوں ریش آؤٹ کر رہی ہوں تو سب ساتھ ہم لوگ کھانا کھا لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایکسٹر نہ کھائیں جتنا ہم نے اپنے لئے پورشن بنایا ہے اتنا ہی کھائیں تو بس ڈینر لے لیں گے اس کے بعد رات کو ڈینر کا ٹائم جو ہے آپ رکھیں تقریباً سونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے اور ڈینر کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپ لے لینے کوئی بھی ڈرنک لے لینا ہے مطلب ویٹ لوز ڈرنک جسے کہتے ہیں ہم سونف یا زیرے کا پانی بوائل کر کے لے لیں یا پھر آپ تھوڑی سی اجوائین شامل کر لیں اجوائین کا کائوہ بنا کے پی لیں اس طرح سے کوئی بھی کائوہ یا آپ گرین ٹی پی سکتے ہیں تو گرین ٹی پی لیں بہت اچھی بات ہے تھوڑا سا لائمین اس میں ڈال لیں تو وہ پینے کے بعد آپ نے نو سے دس بجے تک جو ہے سو جانا ہے اور اچھی سی نین لینی ہے نین پوری کرنی ہے کیونکہ جب تک نین اچھے سے پوری نہیں ہوگی تو ہم اپنا ویٹ ریڈیوز نہیں کر سکیں گے تو یہی تک تھا آج کا ویلوگ نیکٹ ویلوگ میں بھی انشاءاللہ جو میں اپنی چینجنگ کروں گی اپنے ڈینر میں اور لنچ میں بریک فارس میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو آج کا ویلوگ کیسا لگا آپ کو ویلوگ پسند آئے تو لائک شیئر اور کمین ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ